اسلام علیکم شہروں ٹیکنالوجیز کے توسط سے لاہور شہر میں موجود اہم مساجد کے بارے میں معلومات آپ کی پیش خدمت ہیں مسجد شہدہ یہ مسجد شہرہ قائد آزم پر ریگل چوک کے قریب واقع ہے یہ مسجد پاک بھارت جنگ ستمبر 1965 کے شہدہ کی یادگار کے طور پر بنائی گئی یہ بہت خوبصورت مسجد ہے ایک بڑے گمبد اور مینار پر مشتمل یہ مسجد تاریخی حیثیت کی حامل ہے ایک وسیع سہن کے ساتھ ہزاروں نمازیوں کی گنجائش رکھتی ہے اس مسجد کو دیکھنے پوری دنیا سے سیاہ آتے ہیں مسجد بید المکرم یہ مسجد ریواز گارڈن لاہور میں موجود ہے یہ شاندار مسجد ریواز گارڈن بازار کے ساتھ موجود ہے اس کا نام بید المکرم اس لئے رکھا گیا ہے کہ یہ مسجد بید المکرم ڈھاکہ کی طرز پر تعمیر کی گئی ہے یہ مسجد ستر کی دہائی میں وجود میں آئی یہ ایک بڑی مسجد ہے اور اس میں تقریباً تین ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے مینار کے ساتھ ساتھ سرخ انٹو کا استعمال بہترین منظر پیش کرتا ہے یہ جدید طرز کی لاہور کی بہترین مساجد میں سے ہیں مسجد زکی دروازہ یہ مسجد مغلبادشاہ اکبر کے دور میں بنائی گئی یہ مسجد سید نجف علی شاہ نے تعمیر کروائی وہ اس وقت لاہور کے حکمران تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مسجد بوسیدہ ہوتی گئی جب اس کی بوسیدگی خطرناک ہو گئی تو اسے گرا کر نئے سیرے سے بنایا گیا لیکن سب پرانی نشانیاں ختم کر دی گئیں اس مسجد کے سامنے ایک تختی لکھی ہوئی موجود ہے جس پر یوں تحریر ہے جامع مسجد ہنفیہ نیمی مسجد اندرون زکی دروازہ لاہور اس مسجد کے مینار اور گمبت موجود ہیں لیکن گنجان آباد ہونے کی وجہ سے آسانی سے نظر نہیں آتے باہرحال یہ مسجد تاریخی حیثت رکھنے کے باوجود نئی بن چکی ہے مسجد پٹولیاں یہ مسجد لوہاری دروازہ کی اندرونی سمتھ موجود ہے یہ اٹھارہ سو پینسٹھ میں بنائی گئی ایک تاریخی مسجد ہے یہ کئی مرتبہ مرمت کی جا چکی ہے اس میں تاریخی آثار بہت کم رہ گئے ہیں لیکن یہ مسجد تقریباً ڈیڑھ سو برس بعد بھی قائم ہے اور شان و شوکت کے ساتھ محلہ پٹولیاں میں نماز کی جگہ فراہم کر رہی ہیں یہ زیادہ بڑی مسجد نہیں ہے لیکن اپنی تاریخی انفرادیت کے باعث نمائی مقام رکھتی ہے اس میں بہترین غسل خانے اور وضو کی جگہ بنائی گئی ہیں تاریخی کتب کے مطابق اس مسجد کے بانیان میاں نور الدین اور میاں چراغ الدین ہیں لال مسجد رنگ محل اس مسجد کو تاریخی حیثیت حاصل ہے یہ مسجد شاہ آلمی اور رنگ بہل کے سنگم پر واقع ہیں یہ چھوٹی سی مسجد ہے اس مسجد کی تاریخی حیثیت یہ ہے روایات کے مطابق کہ یہ مسجد اورنگزیب آلمگیر کے دور میں بنائی گئی اب اس مسجد میں بہت عرصہ سے تالہ لگا ہوا ہے اس مسجد سے کچھ فاصلہ پر ملک آیاز مسجد موجود ہے اس لئے عموماً یہ مسجد بند رہتی ہے جامع مسجد قرآن اکیڈمی یہ خوبصورت مسجد ستر کی دہائی میں مرہوم ڈاکٹر اسرار احمد نے بنوائی کے بلوک مارڈل ٹاؤن میں موجود یہ مسجد انجمن خدام القرآن کے تحت ہے یہ مسجد انتہائی خوبصورت سادہ و باوکار بنائی گئی ہے مسجد کے تیہ خانہ میں انجمن خدام القرآن کے دفاتن ہیں اس مسجد میں تقریباً دو ہزار سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے رمضان المبارک میں دورہ ترجمہ قرآن کے دوران نمازیوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ لاہور کے دور دراز حصوں سے بھی لوگ یہاں صلاة اللیل کا حصہ بننے آتے ہیں مسجد کا ایک پرشکوہ مینار ہے تہشدگردی کے دوران اس مسجد کو بھی نقصان پہنچا لیکن مرمت کے بعد پہلے سے زیادہ خوبصورت دکھائی دیتی ہے مسجد نقیبہ یہ مسجد اب شاہی مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے یہ ایک تاریخی مسجد ہے تقریباً تین سو برس قدیم یہ مسجد آج بھی آباد ہے یہ مسجد لاہور ہوتل کے قریب ایک گلی میں واقع ہے اس مسجد کے تین شاندار گمبد ہیں مغلیہ طرز تعمیر کی حامل یہ مسجد بہت عرصہ تک سکھوں کے قبضہ میں رہی یہ مسجد ایک شخص بہادر خان نے بنوائی اس مسجد کے دروازے پر جامع مسجد شاہی کی تختی آویزہ ہے مسجد کے سہن میں وضو کے لئے تالاب بھی موجود ہے اور جدید اونٹیاں بھی وضو کے لئے نصب ہیں جن سیاہوں کو اس مسجد کی تاریخ کا علم ہے وہ یہ مسجد دیکھنے ضرور آتے ہیں لال مسجد یہ مسجد دہلی دروازہ کے قریب میلا چوک میں قائم ہے اس کے بالکل سامنے لنڈا بازار ہے اور ساتھ ہی لاہور کا پہلا تھانہ کوتوالی موجود ہے اس مسجد کے بارے میں تاریخی کتب میں کچھ زیادہ نہیں لکھا گیا لیکن اس کی تعمیر کا انداز بتاتا ہے کہ یہ تاریخی مساجد میں شامل ہے یہ تقریباً بادشاہی مسجد کی طرز پر تعمیر کی گئی ہے اس کا مرکزی بڑا کمرہ سطح زمین سے نیچے سیڑیاں اتر کر مرکزی کمرہ میں جانا ہوتا ہے ایک شاندار گمبت بھی موجود ہے اور مینار بھی قائم ہے اس مسجد کی تاریخی حیثیت کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں مسجد وزیر خان یہ مسجد تکسالی دروازہ کے اندرون سمت محلہ سما میں موجود ہے اس مسجد کا موجودہ نام نیا یاسین مسجد ہے لیکن مورخین کے مطابق یہ مسجد نواب وزیر خان نے ہی بنوائی تھی یہ مسجد دراصل حکیم علیم الدین انساری المعروف نواب وزیر خان نے زنان خانہ کے قریب بنوائی تھی اس مسجد کے مختلف ادوار میں مرمت ہوتی رہی ہے لیکن انداز تعمیر قدیم طرز کا موجود ہے لیکن نکاشی اور دوسرے قدیم آثار مٹ چکے ہیں یہ چھوٹی مسجد ہے تقریباً پانچ سو نمازیوں کی گنجائش رکھتی ہے البتہ تمام جدید سہولیات سے آراستہ ہے اور یہ جامع مسجد ہے پانچ وقت کی نماز ادا کی جاتی ہے چھوٹا سا مدرسہ بھی مسجد کا حصہ ہے جہاں محلہ کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے لاہور کی تاریخی مساجد میں اس مسجد کا اپنا مقام ہے جامع مسجد القادسیہ لیک روڈ پر واقع ہیں اس مسجد کے بلکل سامنے رواز گارڈن اور پی آئی اے پلانٹیریم موجود ہے ساتھ ہی یونیورسٹی گراؤنڈ ہے یہ مسجد اسی کی دہائی میں وجود میں آئی اس مسجد کا تعلق مشہور جہادی گروہ لشکر تیبہ سے جوڑا جاتا ہے یہ مسجد مرید کے بعد لاہور میں لشکر تیبہ کا مرکز ہے یہ صرف ایک مسجد کی حد تک محدود نہیں بلکہ یہاں دیگر سرگرمیاں بھی جاری رہتی ہیں اس مسجد میں ہر قسم کی سہولیات تستیاب ہیں یہاں ایک شاندار مدرسہ بھی ہے جہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی احتمام ہے اس مسجد کے ساتھ بلا معاوضہ شادی دفتر بھی ہے دینی کتب کی ایک بڑی دکان بھی مسجد کے ساتھ موجود ہے دیگر اشیاء کے لیے ایک بڑا جنرل سٹور بھی قائم ہے الگرز یہ ایک مکمل کمیونٹی سینٹر ہے یہاں دیگر شہروں اور ملکوں سے آنے والے ظاہرین کے لیے بہترین رہائش کا بندوبست بھی ہے